اگر قبط سخرا گرا دیا گیا تو مسجد اقصہ گرا دی گئی پھر جو ہوگا طوفان جو آئے گا اس سے پھر بہت عظیم جنگ کا معاملہ اسے حدیث میں عظیم ترین جنگ یہ دونوں حدیثیں میرے پاس ہیں ان کا پلیکس بھی ہے ترجمہ بھی ہے مسلم شریف کے لئے آیات ہیں لیکن ان جنگوں میں جتنا بڑا نقصان ہوگا جانی اس کا اندازہ کیجئے فَيَقْتَلُونَ مَقْتَلَةً پھر وہ ایسی جنگ کریں گے ایسی جنگ جو اس لیے کہ کبھی دنیا میں نہیں دیکھی گئی کیونکہ یہ بواباس کے علاقے میں بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے تو وہ اور بات ہے جنگ عظیم اول جنگ عظیم دو پوری دنیا میں پھیلی ہوگی یہ ایک مقام پر جنگ ہوگی ہے میڈل ایسٹ میں اور اس کی جگہ جو ہے جو آرمگیڈون کے نام سے جو ہے یہ جو مقاش فاتح یوہنہ ہے اس میں کہا کہ آرمگیڈون اور حدیث میں آیا الملحمت العظماء عظیم ترین جنگ یہ لبنار اسرائیل اور سام جہاں یہ تیروں ملک ملتے ہیں گولان ہائٹس کے قریب یہاں در حقیقت اس جنگ کو ہونا عظیم ترین جنگ اور یہاں پر یہ تمام نیٹو ممالک جو ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ترکی کو رونتے ہوئے ہی آئیں گے اور یہاں پر آ کر ڈیرے ڈالیں گے ترکی کو بھی ختم کریں گے اس لیے کہ استمبول تو ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے یہ تو پرانا عیسائی شہر ہے آیا صوفیہ جیسا بڑا گرجہ یہاں تھا جو آج مسجد بنا ہوا ہے ہر یورپی عیسائی کے دل کے اندر جو ہے وہ گویا کہ تیر اس کا لگا ہوا ہے دیر ترازو ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی یورپین یونین میں ترکی کو شاب شابل کرنے کو تیار نہیں ہے چاہے ترکی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو یورپی ثابت کرنے کی کوہش کرے لیکن نہیں وہاں جو ہے عورتوں کے لیے سرپسکار باننا بھی مملو کر دیں تب ہی وہ انہیں اپنے ساتھ سمار کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے درخشہ جو ہے آنے والا اس کو اچھے طرح سمجھ لیجے کہ اس میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جزیدہ نمائے عرب میں بھی بہت بڑا پوفان آئے گا اور اس طرح مدینہ منورہ جو ہے اور شاید اس کے نیچے مکہ مکرمہ یہ حجاز کا علاقہ بچے گا باقی پورے پر جو ہے وہ دشمنوں کا قبضہ ہوگا اور یہ تمام ممالک جو ہے ایران یہ ترکی اور عراق کا معاملہ یہ سبتہ سب بھی ان کے قبضے میں آ چکا ہوگا یہ بڑی جنگ ہوگی اس میں الفاظ یہ آئے ہیں حتی یخبرو میتن حتی انا تائر على یمرو بجنباسہ فلا یفتفوہم حتی یخبرو میتن فیتعاتو منو الابح کانون بیعتت فلائی یجدونہو بقیہ بنہم اللہ رجلن واحد کتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا ایک تو ہوتے ہیں گدھ مردار خور ان کی بات اور ہے ایک پرندے چڑیے یہ بڑی نفاس پسند ہوتی ہے یہ گندگی کی اوپر نہیں بیٹھتی انہوں تم میں نہیں چاہتا لیکن یہ کہ لاشوں سے اور ان کی بدموس سے وہ پورا علاقہ اس بری طریقے سے متعفل ہوگا کہ پرندہ اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا اسے اتنے کی جگہ نہیں لے گا یہاں تک کہ تھک کر وہ مر کر مردہ ہو کر نیچے گر جائے گا تو اگلاش کے اوپنی گرے گا اور اس کے بعد جب گنتی کی جائے گی تو ایک شخص کے سو بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بچے گا یعنی خاندان مراد ہے ایک دادہ کے پرس کیجئے کے پوتے یا پردادہ کے پڑھ پوتے جو ہے سوت